بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آلو چکن کے کباب بنائیں گے ایک بلکل الگ انداز میں بہت ہی لذیذ بنیں گے بہت ہی مزیدار بنیں گے تو لذیذ سے آلو چکن کے کباب بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا پین میں ہم نے 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اب اس میں 1 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کو اب ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اب اس میں ایڈ کریں گے آدھا کلو بھون لیس چکن چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پر اچھے سے بھون لینا ہے تب تک جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس میں ایڈ کریں گے زائکے کے حساب سے نمک 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ 1 ٹی سپون پیسا ہوا سوکا دھنیا اور 1 پینچ حل دی ان سب مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب چکن کے ساتھ ان کو اچھے سے ہم نے فرائے کر لینا ہے سب مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے چکن کو گلانے کے لیے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے آدھا کب پانی ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم نے ڈھک کر پکانا ہے تب تک جب تک چکن جو ہے اچھے سے گل جائے اور پانی جتنا بھی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے چکن اچھے سے گل گئی ہے اور اس کا پانی سارا خوشک ہو گیا ہے اب ایک منٹ کے لیے ہم اسے تیز آنس پر پھر سے فرائے کر لیں گے آلو چکن کباب کے لیے چکن جو ہے ریڈی ہے اس کو اب ہم تھنڈا کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو شریڈ کر لیں گے اب ایک باؤل میں تین پاؤ آلو لیے ہیں جن کو ہم نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے زائکی کے حساب سے نمک ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون چاٹ میسالہ اور ون پینچ ہلدی ہینڈ فول چوب کیا ہوا ہرہ دھنیا ساتھ ہی جو چکن ہم نے پکائی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے جی سب چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم کباب بنائیں گے تھوڑا سا ہم مکسر لیں گے اور پھر اس کو کباب کی شیپ دیں گے جی اس طرح سے کباب تیار ہو گئے ہیں اب ان کے ہم کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے ہم نے انڈے اور گرڈ کرمز لیے ہیں پہلے کباب کو انڈوں میں ہم ڈپ کریں گے پھر اس کے بعد بریت کرمز سے اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس طرح سے سارے کبابوں کی ہم نے کوٹنگ کر لینی ہے اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے پین میں ہم نے آئل آٹ کر دیا ہے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر اس پہ ہم کباب ایٹ کر دیں گے جب ایک سائٹ پہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا پھر اس کی سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے کباب جو ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں دونوں سائٹوں پہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت لذیذ بہت ہی مزیدار آلو چکن کے کباب جو ہیں وہ تیار ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ان کو ٹرائے مجھے کرنا ہے کمنٹ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ڈیل آئیکن پہ کلک کرنا مات بھولیے گا اللہ نگے بان